موسم میں آئے بدلاو کے بعد راجدھان جائپور کے اسپطالوں میں موسمی بیماریوں کے مریضوں کی سنخیہ بھی بڑھنے لگی ہے یہاں راجکیہ جائپوری اسپطال میں موسمی بیماریوں کے مریضوں کے لیے الگ سے وارڈ بنائے گئے ہیں اسپطال کے ادھیک شک ڈاکٹر اشوک گپتہ نے بتایا کہ آؤڈڈور میں آنے والے مریضوں کی سنخیہ پرتدن چودہ ستوک پہنچ گئی ہے ان میں سے قریب اسی سے نبھے مریضوں کو اسپطال میں بڑھتی ہونے کی آوشکتہ پڑ رہی ہے ڈاکٹر گپتہ نے بتایا کہ اوپی ڈی میں آنے والے ادھیکانش مریض خانسی جکام بخار کے ہیں موسم کی بیماریاں چل رہی ہیں اس میں مکہ تک خانسی جکام بخار اور ساتھ میں بچوں میں تو نیمونیا اورٹی دست کی کیسز زیادہ ہیں کچھ کیسز ٹائفائٹ کے بھی ہیں اور ساتھ میں کچھ ڈینگو ڈینگو سے ملتی جلتی بیماریاں بھی آ رہی ہیں اور ابھی جو ہمارا آؤڈور ابھی چل رہا ہے وہ قریب تیرہ سو چودہ سو پیشنٹ پرتیدن آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ان میں سے قریب اسی سے لے کے سو وقتی بھرتی ہوتے ہیں ساہدھانیا تو یہی ہے کہ جو ایک چونکہ ابھی کوویڈ پورا گیا نہیں تو ایک تو کوویڈ پروٹوکول پورا اس کو فالو کریں ڈینگو یا ملیریا ایسی جو بیماریاں ہیں عام طور پر تو گمبیر نہیں ہوتی ہیں اس لئے ہر بخار کو اتنا گمبیرتہ سے آپ کو نہیں لینا چاہیے پر یہ کہ کچھ خطرے کے سنکیت اگر دکھائی دیتے ہوں خاص طور سے شریر پر لال چکتے پڑھ رہا ہوں یا کہیں سے بلیڈنگ ہو یا ہاتھ پہ تھنڈے ہو رہے ہوں بے ہونشی آ رہی ہو ساتھ ہی کوئی بہت تیج پیٹ میں درد ہو وہ اُلٹیاں بار بار ہو رہی ہو تو اس طرح کے کوئی لکشن ہو بخار کے ساتھ تب تو آپ کو ترنت چکت سکے پاس جانا ورنہ عام طور پر جو وائرل بیماریاں ہیں وہ بہت مائلڈ رہتی ہیں